دنیا کے پاس سرکردہ سائنستان کرونا وائرس کی اس نئی ویکسین کے بارے میں محتاط ہیں جس کی ابتدائی آزمائے سے ظاہر ہوا ہے کہ وہ کوویڈ سے بچاؤں میں نوے فیصد سے زیادہ موثر ہے یہ ویکسین بین لقوامی دواساز کمپنیوں فائزر اور بائیون ٹیک نے تیار کی ہے لیکن بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ ویکسین سے متعلق اعلان ابتدائی جائزوں پر مبنی ہے اور اسے اب تک باقاعدہ منظوری نہیں ملی ہے کوویڈ نائنٹین سے تحفظ دینے والی ویکسین کے عوامی سطح پر دستیاب ہونے سے پہلے کن چالنجز کا سامنا ہے دیکھئے چولپ ماجبدار کی رپورٹ جسے پیش کر رہی ہیں خدیج آرہ سائنس زانوں نے کرونا وائرس کی ویکسین کا اعلان کر کے امید کی کرن دکھائی ہے لیکن قبر کھودنے والے بدستور اپنا دل افسردہ کام جاری رکھے ہوئے ہیں یہ خبر آنے کے بعد کہ کرونا وائرس کی ایک بے حد مؤثر ویکسین تیار کر لی گئی ہے دنیا بھر کی ممالک ویکسین کی ممکنہ دستیابی کی کوششوں میں لگ گئے ہیں دو سو سے زیادہ ویکسین بنایا جانے کی بات ہو رہی ہے جن میں سے اس وقت چالیس لائبز میں تیار کی جاری ہیں اور یہ سب ایک نئے وائرس کی تشخیص ہونے کے بعد دس ماہ کے اندر اندر ہوا ہے لیکن کسی بھی کامیاب ویکسین کی عوام کیلئے دستیابی سے پہلے بعض مشکلات کو عبور کرنا ہوگا اتنے بڑے پیمانے پر ویکسین کو تھنڈا رکھنا یا اسے فریز کرنا ایک اہم چیلنج ہوگا ہر ملک کے طبیعی عملے کو دور دراز کے علاقوں میں ان عمر رسیدہ افراد کی نشاندہ ہی کرنی ہوگی جن کو وائرس لگنے کا خطرہ سب سے زیادہ ہے لیکن عالمی ادارہ سہت بار بار یہ کہتا رہا ہے کہ یہ کرنے سے ہم سب محفوظ رہ سکتے ہیں ابتدائی مہینوں میں ویکسین کا مطالبہ اس کی سپلائی سے کہیں زیادہ ہوگا اس لئے دنیا کی تین نامور دواساز تنظیموں نے ایک نیا نظام مطارف کروایا ہے جس کا نام ہے کوویکس اس کا حدف یہ ہے کہ دنیا میں کہیں بھی کسی بھی ایسے شخص کو جسے اس ویکسین کی اشد ضرورت ہے سب سے پہلے یہ ویکسین دستیاب ہو ان تنظیموں کا کہنا ہے کہ آئندہ ایک برس میں اس ویکسین کی دو عرب خوراکیں تیار کریں گے جسے کم از کم ایک عرب لوگوں کو یہ ویکسین دی جا سکے گی پہلے طبی عملے اور اس کے بعد پیسٹ برس سے زیادہ عمر کے افراد کو یہ ویکسین دی جائے گی آپ اصل میں ایک ایسی صورتحال کا تصور کرتے ہیں کہ لوگوں کو ویکسین دستیاب ہو اور اس سے وبا کمزور پڑنے لگے لیکن اگر کوئی ایسا خطہ ہے جہاں وبا اپنے اروج پر ہے تو آپ چاہیں گے کہ اس خطے کو ترجیح دی جائے بنسبت ان علاقوں کے جہاں وبا پر پہلے ہی قابو پا لیا گیا ہے دنیا کے بیشتر امیر ممالک عدویات ساس کمپنیوں سے الہدہ سے سودے کر رہے ہیں مثال کے طور پر برطانیہ نے چھ مختلف ویکسینوں کی تین کروڑ خوراکیں خریدنے کے مہایدے پر دستخط کیے ہیں امریکہ کو امید ہے کہ وہ جنوری تک مختلف ویکسینوں کی تین کروڑ خوراکیں حاصل کر لے گا لیکن یاد رہے یہ سب ایک جوئے کی طرح ہیں عالمی دارہ سہت کا کہنا ہے کہ کوویٹ کی جو بھی ویکسین ہو وہ کم از کم پچاس فیصد افراد کو تحافظ فراہم کرے اور ہمیں ایک سے زیادہ ویکسین کی ضرورت ہوگی ہمیں ابھی تک اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے کہ دوسری ویکسین کتنی مؤثر ہوں گی اور ان کا اثر کتنے عرصے تک رہے گا ابھی زندگی کے معمول پر آنے کا انتظار جاری ہے لیکن یہ بات بھی صحیح ہے کہ ہم ہر دن اس حدف کے اور زیادہ قریب پہنچ رہے ہیں موسیقی